ایسی کہتے ہیں مایوکائیڈل انفرکشن ڈیتھ آف دی ہارٹ مزل سیربرل انفرکٹ یعنی ڈیتھ آف دی برین ٹیشو ویسی کہتے ہیں کیڈنی انفرکٹ یعنی ڈیتھ آف دی کیڈنی ٹیشو یہ تین ایسے ہوتے ہیں وائٹل آرگنز تو ابھی کبھی انسان جب گر جاتا ہے تو خدرت آپ کی مدد کرتی ہے گرا کے کیوں آپ کا جو بلیڈ پریشر ہے اگینس گرائیوٹی پمپ ہوتا ہے آپ کے جو ہے بلیڈ پریشر 120 رہا تو آپ اگینس گرائیوٹی پمپ کر کے جو ہے اس کو ڈال رہے ہیں آپ کے ہیٹ کو دے رہے ہیں جیسا کی اس کے مثال ہے اگر آپ کے پاس لائٹ بند ہو جائیں اور آپ کا پانی کی موٹر چل رہی ہے تو وہ بند ہو جائے گی اوپر پانی نہیں جائے گا گراؤنڈ لیول پہ کھولیں گے تو پانی آ جائے گا وائسی ہی اگر آپ کا بلیڈ پریشر گر جاتا ہے تو بلیڈ ادھر نہیں جائے گا سڈن آپ کو بےہوشی تاری ہوگی آپ گر جائیں گے تو خدرت آپ کو ریسٹور کرتی ہے آپ کے وائٹل آرگن سکو لٹا کے ہم اپنے ناتذربے کاری سے ہماری جو ہے ایلٹریسی سے یا کم علمی سے ہم اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں جس سے ڈیمیج کرتے ہیں تو ہم کرنا کیا چاہیے کیا کرنا چاہیے آپ کر رہے ہیں کہ یہ دونوں پیر اوپر اٹھانے کے لئے کر رہے ہیں اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ جو بلیڈ ٹو پوائنٹ فائل لیٹرز ان کے لوور پارٹ پہ ہیں وہ وائٹل آرگنز میں جائے گا اور یہ دو منٹ کے اندر اٹھ کے بیٹھ جائیں گے ایک چھوٹی سے ٹیکنک معلوم ہونے سے آپ کبھی بھی کوئی آدمی لیٹ جاتا ہے جو ہے بےہوش ہو جاتا ہے تو آپ ان کے پیر دونوں اوپر اٹھانا چاہیے جو ڈھائی لیٹر بلیڈ آپ کے پیر میں ہیں وہ سر کے طرف جائے گا نون وائٹل آرگنز سے وائٹل آرگنز کو بلیڈ جائے گا وہ دو منٹ میں اٹھ جائے گا انسان اور جب کوئی بےہوش ہوتا ہے تو یہ ہماری جو ٹنگ ہوتی ہے زبان ہوتی ہے وہ پیچھے جا کے سانس کی نالی کو پھیکٹ کر دیتی ہے تو کرنا کیا چاہیے جب کوئی لیڈ جاتا ہے بےہوش ہوتا ہے تو اس کی منڈی جو ہے گردن جو ہے ایک طرف پہ پلٹھانا چاہیے تاکہ آپ کا ایر وے ریسٹور ہو جائے تو یہ اتنی چھوٹی ٹیکنک ہے جب بھی کوئی آدمی ایسا لیڈ جاتا ہے بےہوش ہو جاتا ہے گر جاتا ہے اس کو لٹا کے ایک طرف اس کا جو ہے چہرہ کر کے یہ ایر وے کو ریسٹور کرنا ہوتا ہے سیکنڈ ہوتا ہے اس کے جو پیر ہے اس کو اوپر اٹھانے سے دھائی لیٹر جو بلیڈ ہے نون وائٹل آرگنز سے وائٹل آرگنز پہ آئے گا اور ایک دم اٹھ جائے گا